انسان کا آغاز جہاں سے ہوا وہ جو کنورسیشن ہے وہ ہمیں قرآن میں بار بار کیوں بتائی گئی ہے وہ اس لئے بتائی گئی ہے کہ وہ تحصیص ہو رہی ہے انسانیت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور وہ کن بنیادوں پر بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کنورسیشن کو بتائے اور وہ کنورسیشن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعلون فیلارضی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس سے پہلے زمین کی کیا صورتحال تھی کبھی آپ نے سوچا زمین پر اس سے پہلے جنات بستے تھے اور جانور بستے تھے کون کونسی دو مخلوقات بستی تھی جنات اور جانور جنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایبیلٹی رکھی تھی کہ وہ خیر کو اور شر کو اس میں سے چوز کر سکیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم بجالاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ادولی نہیں کر سکتے فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا تو جنات کے اندر یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے بات مانے اور چاہیں تو حکم ادولی کر دیں جنات نے انمیسے یعنی موسٹلی جنات نے اس چیز کو اس رستے کو چنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رستہ تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین کے کناروں کے اوپر دھکیل دیں یعنی جنات کی جو زمین کے اوپر پریزنس ہے اس کو لیمٹیڈ کر دیا گیا اس کو جنات کو زمین کے کناروں پر حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ دھکیل دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پھر جو جنات میں سے ایک جن تھا صرف ایک جن تھا جو اس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اس نے مقرف فرشتوں کے اندر شمولیت اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی باتیں ہوتی تھی اور جب یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہی جائل ان فیل اردی خلیفہ تو وہ ابلیس بھی وہ بات سن رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں کے اندر تو یہ ابلیٹی نہیں ہے وہ فوراں سے سجدے میں گر گئے ابلیس کے اندر یہ ابلیٹی ہے اب وہ جنات کے اندر شامل تھا لیکن اس نے حکم عدولی کر دی اس نے کیا کیا انسان کے ساتھ ایک جیلیسی ڈیولپ کر لی کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب ہوں اور فرشتوں کے بعد تو پھر جنات ہی تھے جن کے اندر یہ ابلیٹی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے یا نہ مانے ایک ایسی مخلوق تھی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا تو ایسی ایک مخلوق آ رہی تھی جس کا نام تھا انسان تو اسی طرح کی مخلوق آ رہی تھی لیکن وہ اس سے حکیر اس سنس میں تھی کہ وہ گھارے سے پیدا کی گئی تھی اور جو ابلیس ہے جو جن ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا تو ابلیس نے وہ کنفلکٹ وہاں پر کریٹ کر لیا جیلسی ابلیس کو ہو گئی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو انسان ہیں وہ ان کو جب بھیجا گیا تو پھر وہ کنورسیشن آپ سب کو پتا ہے کہ ابلیس نے یہ کہا کہ اب میں ان کے رستوں میں بیٹھوں گا اور ان کو گمرا کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے جواب میں کہا کہ جو میرے خاص بندے ہیں میرے بندے ہیں وہ تیری بہکاوے میں نہیں آئے گی یہاں پہ وہ کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ کنفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے اب انسان کا سب سے بڑے دشمن سب سے بڑا دشمن کون ہے ابلیس ہے ابلیس کا کام ہے انسان کو گمرا کرنا اس کے رستے میں بیٹھنا اس کو ہر وہ بات بتانا جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور ہر وہ بات اس کو اس طرح سے بتانا جو بات اس کے لئے نقصان دے ہیں اس کو خوبصورت کر کے اس کو دکھانا اور اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں موجودگی صحیح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ سب کچھ کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا اس درخت کا پھلنا کھانا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ بھل آپ کے لئے خدا نخستہ فائدہ مند ہے اس کو آپ کھا لیں تو آپ کے لئے فائدہ مند ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے فور ریزنز جو ہے وہ دور رکھا ہے نعوذ باللہ تو حضرت آدم علیہ السلام پھر اس کو کھا بھی لیتے ہیں یہاں سے آغاز ہوتا ہے اب آپ کا سوال کہ انسان فطری طور پر خیر کی طرف ہے یا شر کی طرف ہے تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا انسانوں کے لئے وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ سب سے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے والد وہ پہلے نبی بھی ہوئے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام چلتے چلتے سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت عسیق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ساری انبیاء کے ایک چین چلتی ہے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ چنا کہ وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں گے اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چوز کریں گے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہے گا اصلاح کرنے والوں کو بھیجتا رہے گا ٹھیک ہو گیا لیکن اگر انسان کی اصلاح نہ کی جائے انسان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا وہاں پر انسان کو نظر تو یہ آئے گا کہ وہ صرف اکیلے میں ہے وہ خود ہے لیکن وہاں پر شیطان اور ابلیس موجود ہوگا اور وہ ہمیں وہاں سے حدیث کے الفاظ میں وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک بچے کو کمرے میں بند کر دیں اسے کھانا پینہ یہی پر دے دیں اسے کسی چیز کے بارے میں بتائیں نہ سکھائیں نہ تو وہ کیا کرے گا خیر کی طرف جائے گا یا شر کی طرف جائے گا شر کی طرف جائے گا کیوں اس لیے کہ he is not on his own وہاں پر شیعتین اور جنات موجود ہیں جو اس کو گمرائی کے رستے کی طرف لے کر جاتے جائیں گے اس کو ہر وہ بری بات بتائیں گے جو اس کے حق میں اچھی نہیں ہے اور اس کو اچھا کر کے بتائیں گے لیکن اگر اس کی اصلاح آپ کو کرنی ہے اس کو خیر کی طرف لے کر آنے اس کو اللہ تعالیٰ کے پہچان دینی ہے تو پھر آپ نے اسے علم دینا ہوگا اسے آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خاص علم دیا ہے اپنی پہچان دی ہے جب تک آپ اسے وہ نہیں سمجھائیں گے وہ گمرائی کی طرف جاتا جائے گا اسی وجہ سے انسانیت کی تربیت جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا تو جو لوگ بھی اس وحی کو فالو کریں گے اس رستے پر چلیں گے وہ خیر کی طرف جائیں گے لیکن اگر انسان کو چھوڑ دیں گے فطری طور پر انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیر پر پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو لیکن اس کے ماں باپ اس کا معاشرہ اس کو کوئی بھی مذہب اختیار کروا دیتے ہیں یہی معاملہ ہم سب کا بھی ہے کہ اگر ہم خیر اور بھلائی کی تربیت اور تعلیم حاصل نہیں کریں گے